السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں میں نے دو تین سوالوں کا جواب دیتے ہوئے تھوڑی سی انفرمیشن دینی ہے کرونا کے بارے میں موجودہ صورتحال کے لیکن اس سے پہلے میں میری دو ریکویسٹ آپ سے ایک ریکویسٹ تو یہ ہے کہ جب آپ مجھے ویڈس ایپ پہ میسج بھیجتے ہیں تو پلیز اپنا نام اور اپنی جگہ ضرور لکھیں اور اگر آپ کو کوئی اتراز نہ ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ اب میری کوشش ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ویڈس ایپ پہ میرا کانٹیکٹ ہوتا ہے میں ان کے نام سیو کرلوں ان کی لوکیشن کے ساتھ اس سے مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب ان کا نیکس ٹائم میسج آتا ہے تو آٹومیٹیکلی میرے ذہن میں پورا وہ کیس ان کا آ جاتا ہے کیونکہ نمبرز مور اور لیس ایک جیسے ہی ہوتے ہیں تو اگر آپ نام کے ساتھ نمبر سیف ہو تو ایز ایک ڈاکٹر بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ جیسے ہی آپ پیشنٹ کے نام یا اس کے ایمیج کے بارے میں آپ کے ذہن میں آتا ہے تو ان کا پورا کیس آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے تو اگر فرض کریں وہ مجھے کال کرتے ہیں اور میں اٹینڈ نہیں کر پاتا تو میں ان کو کال بیک کر سکتا ہوں یا میسج کے ساتھ ان کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے اس کیس کی ڈیٹیلز ساری پتا ہوتی ہیں دوسری آپ لوگوں سے درخواست یہ تھی کہ جب آپ کو کوئی ویڈیو اچھی لگے تو آپ پلیز اس کو لائک کا بٹن ضرور پریس کیا کریں اس کی وجہ میں یہ اس لیے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگر کسی بھی وجہ سے یہ چینل کو کوئی بند کروانے کی کوشش کرتا ہے تو یوٹیوب اس چیز کو بہت امپورٹنس دیتی ہے کہ اگر کسی کے لائکز زیادہ ہیں تو وہ عام طور پر کوئی ایسا ایکشن نہیں لیتی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ویڈیوز لوگوں کے لیے خطرناک نہیں ہیں اچھا جو لوگوں نے کوئیسٹنز پوچھے ہیں ان میں سب سے پہلا سوال یہ ہے جو آج کل لوگ پوچھتے ہیں کہ جب یہ کرونا کی انفیکشن ختم ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کیا علامات ہوتی ہیں لیکن اس سے پہلے میں کرنٹ سیچویشن پر آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں جب لاکڈاؤن کھل چکا ہے تو اچانک آئی سیو میں آنے والے مریضوں کی تعداد تو کم ہو چکی ہے کیونکہ آج سے ایک سے ڈیڑھ ہفتہ پہلے اچانک ہی آئی سیوز میں جو زیادہ بزرگ لوگ ہیں وہ بہت بری حالت میں لائے جا رہے تھے لیکن اب ان کی تعداد بہت کام ہو گئی ہے لیکن گھروں میں کرونا کی قیسز کی تعداد بڑھی ہے لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ وہ گھر میں ہی بہت اچھے طریقے سے منیج ہو رہے ہیں ان لوگوں کو جب گھر میں ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے اور جسم میں بہت زیادہ درد اور کھانسی عام طور پر یہ تین علامات بہت زیادہ آ رہی ہیں اور لوگوں کو بہت اچھا ریلیف مل رہا ہے پیناڈول سے ریسٹ کرنے سے پانی سے فلویڈ سے اور اس کے ساتھ اگر کسی کا گلہ خراب ہے یا کسی کا بخار دو سے تین دن ہو چکے ہیں اور زیادہ ہیں تو وہ ازیترومائسین لے رہے ہیں تین دن کا کورس 250 میلی گرام صبح و شام جس سے ان کو کافی زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اور میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ ابھی تک کی تحقیق کے مطابق ازیترومائسین بہت سیف ہے اور کار آمد بھی ہے تو آپ ازیترومائسین گھر میں لے سکتے ہیں بچوں کو بھی سیرف دیا جا سکتا ہے اور یہ ہمیشہ سے ہم ہی استعمال کرتے رہے ہیں یہ دوائی لیکن ہائیڈروکسی کلوراکین کے استعمال کی غلطی گھروں میں ہرگز نہیں کرنی اس کے علاوہ آپ کہوا پی سکتے ہیں اس کے علاوہ باقی جو چیزیں جیسے کہ آپ گارگلز کر سکتے ہیں نیم گرم پانی کے اگر آپ کے گلے میں درد ہے اور سٹیم لے سکتے ہیں یہ ساری چیزیں بہت کار آمد ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ نے وائٹیمن ڈی کی ٹیبلٹ ضرور لینی ہے ابھی بھی جو نئی سٹیڈیز ہیں ابھی بھی جو نئی باتیں ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ وائٹیمن ڈی ایک لو ہنگنگ فروٹ ہے لو ہنگنگ فروٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز جو آپ کے فائدے کی بھی ہے اور اس پہ بہت زیادہ خرچہ بھی نہیں ہے اس کی گولیاں کوئی بہت زیادہ مہنگی نہیں ہیں اگر آپ ٹیبلٹ نہیں کھا سکتے تو آپ سورج کی روشنی میں بیٹھ سکتے ہیں اگر وہ بھی نہیں ممکن ہے تو آپ فورٹی فائیڈ فوڈز یعنی وہ کھانے جو آپ مارکیٹ سے لاتے ہیں جن کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ ان کے اندر وائٹیمن ڈی ہے اور ڈیری پرادکٹس یعنی بیکری کیا جیسے دودھ ہے اور باقی چیزیں ہیں ان سب میں وائٹیمن ڈی ہے تو آپ وائٹیمن ڈی بھی ساتھ لیں اور عام طور پر مریض کے لیے تین سے چار دن بہت مشکل ہوتے ہیں اور بہت زیادہ بخار ہوتا ہے بہت زیادہ جسم میں درد ہوتا ہے اور کھانسی بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کے بعد اگر یہ مریض سب اتیاد کرتا ہے تو تین دن کے بعد یا چار دن کے بعد مریض کو سکون آ جاتا ہے اس کے بعد مریض ایک ایسے مرحلے میں داخل ہوتا ہے جس کے بعد وہ آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جاتا ہے اور خدا کے لیے بہت زیادہ اپنے ذہن پر یہ چیز سوار مت کریں کہ ہمارا پی سی آر پوزیٹیو ہے یہ آپ کا آتا رہتا ہے پوزیٹیو ایک ڈیڈ مہینے تک کیونکہ وائرس اگر ڈیڈ بھی ہو جائے تو آپ کا پی سی آر اس کو فرق نہیں کرتا کہ یہ ڈیڈ ہے یا زندہ ہے بلکہ وہ آپ کو صرف پوزیٹیو شو کرتا ہے تو اس بات کو ذہن سے نکال لیں جب آپ پہلے پندہ دن گزار چکے ہوتے ہیں اس کے بعد عام طور پر یہ انفیکشن آپ سے دوسروں کو نہیں لگتا اور آپ ریلیکس ہو سکتے ہیں ہاں آپ کو کھانسی چلتی رہتی ہے عام طور پر آپ کے جسم میں درد رہتا ہے کیونکہ کمزوری بہت زیادہ ہو سکتی ہے اس وائرس کے بعد تو ان علامات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اپنی خوراک کو بہتر رکھیں پانی اور جوس کا اگر آپ بہت زیادہ استعمال رکھیں گے اس بیماری کے دوران تو چانسز یہ ہیں کہ کمزوری آپ کو کم سے کم ہوگی بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا دمہ کے جو مریض ہیں وہ اپنی دوائیاں جاری رکھیں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ پچھلے دنوں یہ بات کی گئی ہے عام طور پر کہ کیونکہ دمہ کے مریض سٹیرویڈ لیتے ہیں انہیلرز کے ساتھ تو سٹیرویڈ ایمیون اسپریسیو ہیں تو آپ کی ایمیونٹی کو کم کر دیتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ جو انہیلرز ہوتے ہیں ان کے جو سٹیرویڈز ہوتے ہیں ان کی سسٹیمک ابزورپشن یہ جسم میں جانے کی صلاحیت کم ہوتی ہے یہ انٹی انفلمیٹری کے طور پر دیے جاتے ہیں تو ایستما کے مریض ابھی تک یہ پتا چلا ہے کہ اگر وہ دوائی چھوڑتے ہیں اپنی روٹین کی تو وہ زیادہ خطرناک کام ہو سکتا ہے کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر وائرس کا ٹیک ہوتا ہے تو وہ مریض جنہوں نے اپنی دوائی چھوڑی ہوئی ہوتی ہے یا وہ مریض جن کی پہلے ہی صورتال خراب ہوتی ہے تو وہ زیادہ نقصان کی زد میں آ سکتے ہیں تو اس لیے ایستما کے مریض اپنی دوائی جاری رکھیں اور وائٹیمن ڈی جو ہے میں بتا چکا ہوں کہ اس کا استعمال آپ نے نہیں چھوڑنا روزانہ ایک گولی لیں چار سو سے آٹھ سو انٹرنیشنل یونٹ آپ کم از کم روزانہ لیں اگر ہو سکے تو پندرہ سو یونٹ تک آپ جا سکتے ہیں دو ہزار تک جا سکتے ہیں روزانہ ان مرحلوں میں جو آج کل چل رہا ہے اس کے علاوہ ایک نئی بات یہ ہے کہ برطانیہ میں بھی جو سونگنے کی صلاحیت ہے جس کو ہم سینس آف سمیل کہتے ہیں اس کو اور سینس آف ٹیسٹ کو شامل کیا گیا ہے ان علامات میں جو سینس آف سمیل اور سینس آف ٹیسٹ یہ تقریباً ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں جو سینس آف سمیل ہے یعنی سونگنے کی صلاحیت اس میں جو نرو انوالو ہوتی ہے وہ ہے پہلی یا اور فیکٹری نرو لیکن جو سینس آف ٹیسٹ ہے جو ہماری زبان سے جس کا تعلق ہے اس میں تین نرو امپورٹنٹ ہے جس میں ساتویں یعنی فیشل نویں گلوسو فرنجیل اور دسویں یعنی ویگس ہے لیکن اس میں سب سے اہم ہے لیکن یہ بھی کیونکہ مو سے گزر رہی ہوتی ہیں اور برین کی طرف جاتی ہیں تو وہ سارے ایریاز جہاں پہ وائرس کو ہمارا دفاعی نظام عام طور پر روکتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے اور جب وہ وائرس مار جاتا ہے تو اس کا ایک تھوڑا ریاکشن ہوتا ہے جس کی ویڈن سے ہماری سینس آف سمیل متاثر ہوتی ہے اور سینس آف ٹیسٹ متاثر ہوتا ہے اس کیٹیگری میں کہ اگر کسی کو سینس آف سمیل جاتی ہے یا ڈسٹرب ہوتی ہے تو ان کو وہ کہتے ہیں کہ وہ دس سے پندرہ دن کے لیے اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لیں تاکہ کسی دوسرے کو ان سے انفیکشن نہ ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پیریٹ سے گزر رہے ہیں جس میں کسی حد تک چانسز ہیں کہ وہ یہ وائرس دوسروں کو سپریڈ کر سکتے ہیں تو میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے بہت سارے سوالوں کے ایسے ہی جواب دوں اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے خاندان کو ہر قسم کی بیماری اور برائی سے محفوظ رکھیں